بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو می چینل پنجاب میڈیکل فکیلٹی کے جن سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہو چکا ہے مجھے بہت زیادہ سوالات آ رہے تھے کہ ہمیں سلیبس کے اکارڈنگلی گائیڈ کر دیں سٹوڈنٹس میں نے آل ریڈی تمام کیٹیگریز کا جو سلیبس ہے اس کی اوپر ڈیٹیل میں ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور اس کی میں نے بقائدہ طور پر پلی لسٹ بھی بنائی ہے تاکہ سٹوڈنٹس کو ویڈیو فائنڈ کرنے میں مشکل نہ ہو لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں دوبارہ تمام کیٹیگریز کا جو سلیبس ہے اس کا آور ویو کروا دیتی ہوں جس کے اندر میں نے آج کس ویڈیو میں جو بکس ٹارگٹ کی ہیں وہ یہ تمام کورسز ہیں جو ایف ایسی پری میڈیکل کے ایکوال ہیں ایف ایسی پری میڈیکل کے ایکوال کون سے کورسز ہیں میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں جس میں ایم میڈیٹی یعنی کہ میڈیکل لیب تیکنیشن اوٹی اوپریشن تھیرٹر تیکنیشن ڈیسپینسر تیکنیشن آپ تھالیمک تیکنیشن فیزیو تھرابی تیکنیشن ہمارے پاس آتا ہے ڈیسپینسر تیکنیشن کارڈک تیکنیشن ڈینٹل ہائیجین تیکنیشن یہ آٹھ کورسز ہیں جو پنجاب میڈیکل فکیلٹی نے ایف ایسی کے ایکوال کر دی ہیں ٹھیک ہے اور ان کورسز کو کرنے کے بعد سٹوڈنٹس فردر بی ایس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کے سلیبس پہ آتے ہیں سٹوڈنٹس یہ تمام جو آٹھ یہ کورسز ہیں ایف ایسی کے ایکوال ہیں اس کے اندر آپ کی ٹوٹل جو تھری بکس ہیں جو آپ کی میڈیکل بکس ہیں ٹھیک ہے کمپلسری کی نہیں میں بات کر رہی اس میں آتی ہے آپ کی اپلائیڈ سائنس بیسک میڈیکل سائنس اور ایک آپ کے پاس اس میں بک آتی ہے جو آپ کا مطلب کہتا گریہ اس کی جو سپیشل آئیز آپ کے لئے بک تیار کی گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ اوٹی والے ہیں ڈسپینسر والے ہیں ٹھیک ہے آپ تھالیمک والے ہیں فیزیو تھرابی جن جو سٹوڈنٹس کر رہے ہیں جو ریڈیو گرافی ان امیجنگ ٹیکنیشن کر رہے ہیں یا جو ڈینٹل ہائیڈن کر رہے ہیں ان تمام بچوں نے اپلائیڈ سائنس اور بیسک میڈیکل سائنس پڑھنی ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہ کہلیں کہ کمپلسری آپ کے اس لیبس میں یہ ایف ایس ایکوال والوں کے لئے کمپلسری طور پر ایڈ ہیں اپلائیڈ سائنس اور بیسک میڈیکل سائنس اب یہ اپلائیڈ سائنس میں کیا ہے بیسک میڈیکل سائنس میں کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں اپلائیڈ سائنس میں آپ کی فیزکس اور کمیسٹری کی بوک ہوتی ہے یعنی کمبائن انہوں نے کی ہوتی ہے اور جو آپ کی بیسک میڈیکل سائنس اس میں ایناٹمی اور فیزیولوجی ہوتی ہے اور یہ بھی انہوں نے کمبائن کی ہوتی ہے انہیں کے نام یہ ہیں اپلائیڈ سائنس بیسک میڈیکل سائنس اور ایک آپ کی بوک ہوتی ہے جیسے اب جو بچے اوٹی کر رہے ہیں جو بچے انہوںにкої gy Eye اور身 fellow rapture تھے ایسے پھر ایر آسف توigi جو بچے RIT کر رہے ہیں ان کی اپلائیٹ سائنس، بیسک میڈیکل سائنس اور ریڈیو گرافی اور امیجنگ تیکنیشن 1 ٹھیک ہے اور پارٹ ٹو میں بھی آپ کی اسی طرح سے بکس ہوں گی یعنی کہ اپلائیٹ سائنس 1، اپلائیٹ سائنس 2، بیسک میڈیکل سائنس 2 اور ریڈیو گرافی اور امیجنگ تیکنیشن 2 یعنی کہ آپ کی جو بکس ہیں آپ کا سلیبس اتنا یہ سمپلیفائی کر کے کہ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کا یہ جو کونسپٹ ہے یہ کلیر ہو جائے یہاں بھی اب جو میڈیکل لیپ ٹیکنیشن والے سٹوڈنٹس ہیں آپ کا تھوڑا سا سلیبس یہاں سے ڈیفرنٹ ہے انہوں نے فرسٹ ریئر میں الیمنٹری کیمیسٹری اینڈ کیمیکل پیثولوجی 1 پڑھنی ہے اور الیمنٹری اینڈ آٹمی اینڈ مایکرو ٹیکنیک پڑھنی ہے اور جو ان کی تھرڈ بک ہے وہ مایکرو بائو 1 ہے باقی جو تمام کیٹیگریز ہیں جیسے ڈیسپینسر اور ٹی ہے اس کے بعد آر آئی ٹی ہے فیزیو تھرابی آپ کا سیم ہے ٹھیک ہے بیسک میڈیکل سائنس ون اپلائیڈ سائنس ون اور ساتھ میں آپ کی فیزیو تھرابی ون یہ ریکھیں میں نے آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیا ویسے میں نے ڈیٹیل ویڈیوز بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور ایسی آپ کا جو پارٹ ٹو ہے وہاں پہ آر آئی ٹی ٹو اپلائیڈ سائنس ٹو بیسک میڈیکل سائنس ٹو تو ہوففلی آپ سٹوڈنٹس کا تمام ڈاؤٹ کلیر ہو کیا آگا اس لفظ کے حوالے سے اگر آپ کا فردر اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور شواب دوں گے اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ